دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اب کو بتائیں گے کہ وہ دن آئے گیا جس کا سب کو انتظار تھا طلبان اور امریکہ کے دنمیان جو ڈیڈ لگتا وہ آخر کار ختم ہو گیا اور امریکی وزیر خارجہ مائی قومیوں کو طلبان سے امن مہدہ یکم ستمبر تک ہونے کی امید ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں امریکی سیکرٹری آرجہ مائی قومیوں کی افہانستان کے ہیر ایلانی دورے کے دوران صدر اشرف حانی سے ملکات میں طلبان سے جاری امن مذکرات اور ستمبر میں افہان صدارتی انتہابات سے قبل سیکورٹی صورتی حال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہیر ملکی حبر سائدہ رائٹرز کے مطابق مائی قومیوں نے نئی دہلی روانہ ہونے سے قبل افہانستان میں اصاب عورت کیا بھارت کے دورے کے دوران وہ وزیر عظم نرندر موڈی اور دیگر حکام سے ملکات کریں گے مائی قومیوں نے افہانستان میں سات گھنٹے گزارے اور ان کا یہ مختصر دورہ امریکی حکام اور طلبان کے درمیان امن مذکرات کے لیے ساتھویں مرحلے کے آہاز سے قبل سامنے آیا افہان امن مذکرات کے اگلے مرحلے کا آہاز 29 جون سے دوہا میں ہوگا مائی قومیوں کا کہنا ہے تاکہ مجھے امید ہے کہ کم ستمبر سے کم امن مہدہ ہو جائے گا اور یہی ہمارا میشن ہے امریکہ اور طلبان کے درمیان مذکرات پر افہانستان سے امریکی فوج کے انحلا کے وقت پر ہور کیا جائے گا جبکہ طلبان سے یہ زمانت لی جائے گی کہ افہان سرزمین سے مستقبل میں کوئی حملہ نہیں ہوگا امریکی سیکرٹی حرجہ کا کہنا تھا کہ ہم طلبان پر یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم اپنی افواج نکالنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے فوج کے انحلا کے وقت پر اتفاق نہیں کیا ہے واضح رہے کہ افہان فوج کی تربیت معاونت اور مدد کے لیے امریکہ کی سربراہی میں نیٹو میشن کے بیس ہزار ہیر ملکی فوجی اہلکار افہانستان میں تائینات ہے جن میں سے زیادہ تر امریکی ہے امریکہ نے ہیر ملکی افواج کے انحلا کے بدلے میں طلبان سے اس بات کی زمانت کا مطالبہ کیا تھا کہ دشتگرد حملوں کے لیے افہانستان کو بیس کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا مائیک پومیو نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ امن ہماری اولین ترجیح ہے اور یہ کہ افہانستان کو بین الاقوامی دشتگردی کے لیے پلٹ فارم کی طور پر استعمال نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ دون فاریکین اس مسوعدے کو حتمی شکل دینے تقریبا قریب پہنچ چکے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تربان دیگر افہان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ افہان سرزمین آئندہ کبھی دشتگردوں کی محفوظ پنگاہ تطور پر استعمال نہیں ہوگی تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان افہانستان اور جتنے بھی ساؤٹ ایشن کانٹریز ہیں ان کے لیے کہ افہانستان میں امن آ رہا ہے امریکی فوجی کا انخلاص شروع ہو جائے گا اور تربان کے ساتھ مذاکرات سے اس علاقے میں امن آئے گا تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے امن کے لیے اور خوشحالی کے لیے پروسپیرٹی کے لیے تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اپومنٹ میں اپنی جمتی رائے کا اظہار کریں شکریہ احساس ہی چینلت سے کھائیں کریں تینکی